اسلام علیکم دوستو امید کا ٹاک فٹ وارڈ ہوں گے مذہب میں ہوں گے میں آپ کا ہوس محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس لئے ایک بھائی نے ایک سوال کیا ہے اور میں کوشش کروں گا اس کی آر ڈیو آپ کو اس ویڈیو کے درمیان میں لگا دیتا ہوں اس کا سوال آپ دی سن لیجئے گا ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی بھائی کے ذہن میں یہ سوال ہو اسلام علیکم سوال آپ کی پیاس کے حوالے سے ویڈیوز دیکھی اگری امبریلا جو آپ کے چینل ہے اس کے پر سارا پیاس کی سوئنگ کے معاملے میں جو گفتگو کر رہے تھے کہ ایک اکڑ میں زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے یہ سارا میں نے کچھ دوستوں سے میں نے بھی یہی ٹرائی پہلے ارادہ بنایا تھا اس طرح زیادہ پلانٹ لگانے کا پھر بہت سارا دوستوں سے پوچھا سار جو اس کے سینئرز تھے یعنی کہ یوٹیوب سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش ہے کہ وہ کہتا ہے جی ایک اکڑ میں جب لگائیں گے تو اس کے یعنی کہ اس کو پتہنے کو پھر ہوا کام لگتی ہے روشنی کام ملتی ہے پودے کو سارا اگر آپ کے نزدیک یعنی کہ زیادہ سے زیادہ کھیلی کس سائز کی بنائی جائے کتنی لائنیں ایک اکڑ میں لگائی جائیں اور ایک کھیلی پر کتنی لائنیں لگائی جائیں جو آپ کے ہاں سارا جو کامیاب ایک طریقہ کار یعنی کہ آپ کے سامنے آیا ہو وہ بتائیں جس میں سارا پودے زیادہ سے زیادہ لگائے جا سکیں اور وہ کامیاب ہوں وہ جرمینیشن وہ اچھی کرتے ہوں اور اس کے بعد جو آپ نے ماشاءاللہ ذکر کیا کہ فلیٹ پہ لگانے کا اور میں سارا کیونکہ بیسیکلی چیچہ وطنی سے بلوم کرتا ہوں زیلہ سائیوال ہے اس علاقے میں اگر فلیٹ آپ کے نزدیکے مقام یا بھائی آپ نے کہیں سنا ہو یا اس کے معاملے میں آپ انفرمیشن رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ سار اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں تھوڑی سی فلیٹ پہ بھی لگائیں اگر تو کس سائز پہ لگائیں اگر جو کھیلیوں پہ لگائیں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں تو کھیلیوں پر کتنی لائنیں لگائیں گرمی اور سردیوں کے لیے کیسے لگانا چاہیے تو کھیلی کتنے سائز کی ان کا آپس میں کتنا ڈیسٹرز ہو تو اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا مہربانی جی شکلیا پیاس کی سوئنگ کے سلسلے میں ٹائٹل سے بھی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں پاومرز ابھی سے کانشیس ہیں کہ انہیں کتنا پلانٹس لگانے چاہیے ایک اکڑ میں اور یہ کہ ریفیوجن لگی رہتی ہے اور زمین کے لحاظ سے انہیں یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا اسے فلیٹ زمین پر کاش کرنا چاہیے کہ نہیں کاش کرنا چاہیے اگر وہ ریجز بنائے تو کس حساب سے ریجز بنانے چاہیے سائز بیڈ کا کیا ہونے چاہیے یہ دو تین سوال نکس اپ ہیں اس کے ذائن میں آج کی ویڈیو میں یہ کور کریں گے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے اور سب دوسروں سے ریکویسٹ ہیں کہ پریز چینل کو سسکرائب کریں جنہوں نے نہیں کیا وہ سسکرائب کریں جنہوں نے کیا وہ لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک لازمی کیا کریں کمنٹ کیا کریں اگر آپ کے پاس کے ذہن میں کوئی سوال ہے میرے ویڈیو کے نمبر پر کمنٹ کر سکتے اور اس چینل کے اندر بھی آپ اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں جوڑے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات ہم سب میں ایک ایسا گناہ بھی ہے جو ہم ڈیلی بیسس پہ نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں جسے غیبت کہا جاتا ہے غیبت ایک ایسا گناہ ہے جسے ہم نہ چاہتے ہوئے کرتے ہوتے ہیں ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا ہم اور لوگوں کے پیچھے ہم باتیں محفل میں شروع کر دیتے ہیں یہ عادت میری بہنوں میں بہت زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس چیز کی طرف بہت سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہم محفلوں میں بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں تو کوشش کی جائے کہ جو تیسرا بندہ ہے جو محفل میں نہیں موجود اس کے بارے میں بات نہ کی جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ یہ غیبت میں یہ باتیں چلی جاتی ہیں اچھی بات کی جائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو زیادہ تر ہم اس کی برائیوں میں اس کی عیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں اپنے بہنوں سے بھی رکیس کروں گا اور دوستوں بھائیوں سے بھی رکیس کروں گا کہ کوشش کریں کہ اس چیز سے بچیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری ایسی عادث ہیں جو میں نے بھی سنی ہوں آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی کہ ایک مردہ بھائی کا گوش کھانے کے برابر ہے اگر آپ کسی بھائی کے بارے میں حیبت کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کوشش کی جائے کہ اس چیز سے بچا جائے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں اپنے سوئنگ جو پیاس کی سوئنگ ہے وہ فلیٹ زمین پر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اور اگر کرنی چاہیے تو کتنا سیڈ لگانا چاہیے اگر ہم فلیٹ پر نہیں لگاتے تو ہمیں کتنا بھی سیڈ بھی جو پلانٹس ہیں وہ ہمیں بیٹ پر لگانے چاہیے آج کی ویڈیو میں اس کو دسکس کرتے ہیں جس بھائی نے یہ بات پوچھی ہے ان بھائی کا تعلق چیچا وطنی سے ہے جب میری ان سے ڈیٹیل میں بات ہوئی تو ان کا جو علاقہ ہے جس علاقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس علاقے میں ان کی جو زمین کا جو تناس ہوئی ہے جو میں نے ان سے ان کی زمین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ان کی زمین ہے وہ پانی روکتی ہے میں نے اپنی جس فیڈیو سے انہوں نے یہ بات انفرمیشن اٹھائی تھی میں نے اس میں باقاعدہ ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کی زمین پانی روکتی ہے تو اپھر آپ فلیٹ سوئنگ نہیں کریں گے اگر آپ کی زمین آپ پانی دیتے ہیں بھاری میرا زمینیں جو ہوتی ہیں وہ پانی روکتی نہیں ہے اور میرا زمینیں بھی نہیں روکتی تو ایسی زمینیں ڈھونڈے جو پانی لگانے کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو پانی پر تبارہ اس کھیت پر نظر نہ آنے اگر آپ کی زمینیں ایسے کرتی ہیں تب ہی آپ جو ہے آپ کوشش کریں کہ آپ فلیٹ زمینوں پر کاش کریں اگر آپ کی زمینیں پانی روکتی نہیں ہے تب لگائیے گا اگر روکتی ہیں تب اس طرف فلیٹ سوئنگ کی طرف مچ جائیے گا کیونکہ یہ بات میں نے اس لئے ذکر کیا تھا اس کا کہ کیونکہ کے پی کے میں پتریلی زمینیں ہیں اور ریتلی زمینیں ہیں اور یہاں کی زمینوں کا سکچر کچھ ڈیفرنٹ ہے جس کی وجہ سے یہاں جب پانی لگائے جاتا ہے تو پانی زمین میں کھڑا نہیں ہوتا تو یہاں جس طریقے سے ہم گندم کی کاش کرتے ہیں اسی طرح یہاں بھی چھوٹے چھوٹے کھیلیاں بنائی جاتی ہیں اور وہ فلیٹ زمین پر ہی اس کو زمین کے اندر پیاس کو کاش کر دیا جاتا ہے اس لئے یہاں پر تھوڑی سی زمین میں ہمارے علاقے میں جو کے پی کے علاقے ہیں جہاں پر فلیٹ زمین پر کاش کرتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ پیاس کی جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت آمدوسرے زمینوں پر کیونکہ آپ فلیٹ زمین پر کاش کریں وہاں پر بہت ساری جو نالیوں کا جو زمین جہاں زائے ہوتی ہے وہ زائے نہیں ہوتی اور یہاں دو کلو تک اور دو کلو تک سیڈ بھی اکڑ میں لگ جاتا ہے اچھا ہم بات کر رہے تھے اگر آپ کے زمین پانی روکتی ہے تو ہم کیا کریں گے دیکھیں پھر آپ کو ریجس کی طرف جانا پڑے گا اور آپ کے لئے سب سے بہتر یہ کی ہے کہ آپ بیڈنا بنائیں آپ ریج بنائیں اور ریج کو اتنا اس طریقے سے بنائیں کہ آپ کے جو پانی کی جو چینلز ہیں جو پانی کے چینلز بنائے جاتے ہیں وہ کم سے کم ہو اور وہ چھوٹے سے چھوٹے ہو ان کا ڈایا چھوٹا ہو وہ بہت بڑے گہرائی میں نہ بنایا جائے اکثر اوقات میں نے فارمرز کو دیکھا ہے کہ وہ آلو کی جو ریجنگ بنانے والی جو بیڈ بنانے والی جو مشینیں ہوتی ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا جو پرانی دوسری کی فصلوں کے لئے استعمال ہونے والی جو مشینیں اس کا استعمال کرتے ہیں اور اسی سے بیڈ اپنے لئے یہ جو پیاز کے لئے بناتے ہیں ایسا نہیں ہے اپنے کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا جو زمین ہے وہ پاننگ رکھتی ہے تو پھر آپ اس میں چھوٹی سے چھوٹی اپنی چینل بنائیں اور اپنی جو ریج کا جو سائز ہے وہ اس طرح بنائیں کہ اس کے اوپر آپ چار لائنیں آرام سے لگا سکیں اگر آپ پیاز ریج کے اوپر کاش کرنا چاہتے ہیں تو تین لائنیں اور چار پودے تین سے چار پودے آپ ایک ریج کے اوپر کاش کریں اور اس کا جو اور ڈسٹنس ہے وہ اتنا رکھیں کہ آپ کی جو یہ تین انگلیاں ہیں یا چار انگلیاں ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ قریب لگا رہے ہیں تو پھر آپ چار انگلیاں رکھ لیں اگر آپ نہیں تو تین انگلیاں رکھ کے آپ ڈسٹنس دیتے چاہیں اور آپ اپنے دونوں طرف اس کی لائن ٹو لائن ڈسٹنس اور پلان ٹو پلان ٹو لائن ڈسٹنس میں دونوں میں آپ یہی تین انچ یا چار انچ کا ڈسٹنس رکھ کے آپ آرام سے سوئنگ کریں اس طریقے سے جب آپ سوئنگ کریں گے تو آپ کے ایکڑ میں لائن سے تین لاکھ بہتا آرام سے پورا ہو سکتا ہے اگر آپ کے طریقے جو پانی کے جو چینلز جو آپ نے بہتے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے رکھے جائیں پانی کے چینلز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے پورے کھیت میں پانی پہنچا سکیں آپ نے جہاں آپ نے پودے لگائے اس تک ریچ پہنچ سکیں پانی پہنچانے کا مقصد ہے اس چینلز کے اندر پانی کھانا کرنے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے اس کے اندر کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ آپ نے پودے تک پانی پہنچانا ہے تو اس کو اس طریقے سے اس کی اس کو پہنچ سکے دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے جو پودوں کی تعداد ہے اس کے اوپر غور کریں اگر آپ کے اکڑ میں ڈھائی لاکھ پودہ پورا ہو رہا ہے تو پھر آپ بہت اچھی پروڈکشن دے سکتے ہیں میں نے ایسے بہت سارے فارمز دیکھیں جنہوں ڈرپ ارگیشن پر کاش کرتے ہیں جب آپ ڈرپ ارگیشن پر کاش کرتے تو پھر آپ بیٹ کے اوپر کا جو پورشن ہے آپ اس کو تین فٹ رکھیں اور اس کے اندر آپ مکسیمم نمبر آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے پھر اس کے اوپر ڈرپ لگانی ہے اور ڈرپ سے پھر آپ جتا مرضی اس کو پانی لگا سکتے ہیں یہاں پھر دیکھیں اگر آپ ڈرپ سے سوئنگ کر رہے ہیں تب بھی آپ کو پانی کی چینلز بنانی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ڈرپ سے سوئنگ کر رہے ہیں ہاں اگر آپ کو موسم کے درمیان میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پیاس کے سیزن کے اندر آپ کو برسات آ سکتی ہے یا ایسا موسم آ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی کھیت میں پانی کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر آپ چینلز بنائیں جس سے آپ پانی کا نکاس کر سکیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایسا کوئی ٹینشن نہیں آنے والی تو پھر آپ بڑے پیٹ بنائیں اور اس کے اندر آپ ڈرپ سے اپنے کو سوئنگ کریں کیونکہ ڈرپ کے ذریعے سے آپ پانی کی جو کنٹرول ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو ایک تو ڈرپ کا ذریعہ ہو گیا کہ آپ ڈرپ کے ذریعے سے اپنے کاش کر سکتے ہیں ڈرپ کے ذریعے سے میں نے چار سے چھے لائنیں ایک بیٹ کی اوپر لگی ہوئے دیکھی ہیں اور وہاں سے بھی بہت اچھی پروڈکشن دی گئی ہے چھے سو منتق کی پروڈکشن اور سات سو منتق کی پروڈکشن میں دیکھ چکا ہوں آپ دیکھیں آپ کا کونسیپٹ ہے کہ آپ جس مارکٹ میں سیل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہائیبریڈ سیڈ لگا رہے ہیں تو ہائیبریڈ سیڈ کی جو سیس ہے وہ پانچ سو گرام تک آرام سے چل جاتا ہے پانچ سو گرام چار سو گرام تین سو گرام تک چل جاتا ہے اگر آپ کی منڈی میں بڑے سائز کی پسند نہیں کیا جاتا پیاز تو آپ کوشش کریں کہ کنجسٹر لگائے ہائیبریڈ لگا رہے تو اس کو کنجسٹر لگائے تاکہ وہ سائز زیادہ بڑھا نہ کر سکیں جب وہ زیادہ سائز نہیں بڑا کر سکے گا تو آپ کو مارکٹ کا سائز اویلیبل ہو جائے گا دو سو گرام دو سو گرام دو سو گرام کا پیاز بہت پسند کیا جاتا ہے جب یہ سائز آپ لیں گے آپ کے دائی لگ تین لگ بودہ ہوگا تو آپ کو تندازہ لگا ہے کہ آپ کتنی اچھے طریقے سے کتنی اچھے پروڈشن لے سکتے ہیں دوسرا پیاز کے سوئنگ اور جو بیڈز بنانے کا جو کھیلیاں بنانے کا جو جو روخ ہیں وہ اس طریقے سے رکھیں جس طرح سے آپ کے کھیلیوں میں ہوایاں چلتی ہیں اگر آپ کی ہوا کے روخ میں اپنی کھیلیوں کی رکھیں گے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ اس میں ہوا کا گزر بھی ہوتا رہے گا اور اس میں بیماری اور جو ہمیڈیٹی ہے وہ رکھے یہ نہیں جب ہمیڈیٹی پودا کے درمیان میں نہیں رکھتی تو اس کی وجہ سے بیماریاں کم سے کم آپ کے کھیلیوں میں لگتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنی جو کھیلیاں جو آپ ریجز بناتے ہیں وہ اور پودوں کے جو ڈائریکشن ہے وہ سٹریٹ رکھیں تاکہ اس میں سے ہوا آرام سے گزر سکے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس بھائی نے پوچھی تو امید کرتا ہوں اس سے ان کے ذہنے کے جتنے بھی سوالات ہوں گی وہ گور ہو چکے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر بھی آپ میر سے اور سب سے پوچھ سکتے ہیں تو ہم یاد رکھیں انشاءالیک نہیں بڑے کی ساتھ تک تک حاضر ہوں گے تک حاضر ہوں گے